کیسے ریکاوری کی جائے عمران خان جب دیکھا کہ یہ موقع دے رہا ہے تو انہوں نے موقع لے لیا یہ سیاست ہوتی ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ مجھے لوگ بڑے کہتے ہیں ہماری لبرو دوست اصولوں کی سیاست ارے بھائی آپ امریکہ میں بھی اصولوں کی سیاست نہیں ہوتی سیاست اصولوں کی ہوتی کان کون سے اصول یورپ کے اصول ویسٹر ڈیموکرسیز کے اصول یا ہماری لولی لنگڑی جو سیمی ڈیموکرسی جس کے اندر فوج اور جوڈیشی اور ابباب پارلیمنٹ وہ مطلب ہے کہ کس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں حقیقت کو پچھانے آپ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی طرف بڑھا جائے مگر یہاں تو چھوڑ دیں باقی باتیں سیاسی جماعتوں کے اندر انکلوڈنگ نونلیگ یا پیپلز پارٹی it's no ڈیموکرسی اور کوئی اصول نہیں ہے سب موقع پرستی اور یہ پی ٹی آئی تو ہر ماسٹر بن گئی ہے اس قسم کی موقع پرستی تو جب بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی اصول یہ ہے اصول ارے بھائی کھانک اصول ٹھیک ہے اچھی بات ہے اصول کی بات ہونی چاہیئی تھا یہ تھوڑی سی پیورٹی ہو اگر حقیقت اور ریال پولٹک بھی تو ہوتی ہے اگر تجزیہ کرنا ہے تو پھر آپ یہ نگہیں اصول کی بات ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے آپ یہ کہیں کہ ہوتا نہیں ہے نا ایسے یہ نایدر ہے نا دیر والی یہ آرگیمنٹس ہوتی ہیں اچھا ہے بات کرنی چاہیئے اصولوں کی تاکہ کچھ نے کوئی پیورٹی تو آئے مگر اس کے اوپر ٹک نہیں جانا جائے کہ جی بس ہم اس کے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں سائی ہے اور وہ ہے اینیوے تو اب بات یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اور سارے پرانے جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں تاکہ کوئی راستہ بنے عمران اب راستہ دے رہا ہمیں لینا چاہیے اب خان صاحب نے دیکھا اوہو یہ تو بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے ٹرائی کیا کہ سائیمشمنٹ کو دھگی دی جائے پریشر میں لائے جائے جب دیکھا وہ کام نہیں ہو تا بھی ہوتن لینے چلو کرتی ہیں اب وہ سوچا میرا بھی کام نہیں چلتا ہے ان کے طرح تو ای ٹھیک دیکھ سوے بھی آر رائٹ ناو اور میں آگے مجھے مسلم نے دون کے اندر کوئی تبدیلی تبدیلی وہاں یہ آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ اب وہ ان کو تھوڑی سی اشورمس ہو گئی ہے کہ اب بھی ہمیں نکالا نہیں جائے گا تو اس لیے وہ تھوڑے سے سٹیبل ہو گئے دوسری چیز یہ کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کی ری آرگنیزیشن گراس روٹس پہ کھڑنی ہے ٹھیک ہے وہ مہنگائی والا کمزور ہے اور عمران کے بیانیاں تکڑا تھا تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں ایک یہ کہ ہمیں بھی ایک بیانیاں بنانا ہے اب ہمیں بھی سوشل میڈیا کو آرگنیز کرنا اور ایک بیانیاں بنانا ہے اور پھر سوشل میڈیا کی اوپر اس کو چلانا ہے اور اپنے آپ کی گراؤنڈ ریکلیم کرنی ہے دوسرا یہ کہ یہ سارا جو ہم نے بوجھ ڈالا ہوا تھا مریم نواز شریف کی اوپر کہ اگر اور کوئی نہیں کرتا تو ایسے لگتا تھا کہ مریم نواز شریف کی ہاتھ میں تلوار پکڑا دی ہے اب آنکھوں کی اوپر پٹی ڈال دی ہے اور اوڈا اوڈا کوئی نہیں اور کہا چلو جی جا کے لڑو اور پیچھے کوئی نہیں کھڑا سارے ادھر ادھر روئے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ چلے گا تو نہیں نہیں ایسے اب ہوا یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سخت پریشر آگیا نواز شیخ صاحب کو اور یہ پریشر آیا رینک این فائل سے لندن میں میاں صاحب کو ایم این اے ایم پی اے سی لائن لگی رہی ہیں وہ اپنے سیر ویر کے لیے آتے ہیں مگر سب نے لائن لگائی رہی ہیں ہر روز میاں صاحب کی کسی نہ کسی ایم این اے ایم پی اے دو تین لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں اور ان کو ایک ہی پیغام میاں صاحب کو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ میاں صاحب پارٹی کی ری آرگنیزیشن ضروری ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب آپ واپس آئیں جار صاحب واپس آئیں پارٹی کا چارج لیں تیسری چیز کہ مریم کو کوئی عدد ہے مریم کو کہیں پارٹی کے اندر آئے آپ نے بہت دور رکھا ہوئے ان کو ان کو اور ان کو ذمہ داری دے فارمل ذمہ داری دے کیونکہ مریم ایسی خاتون ہیں جو کہ جو نیا جو یوٹھ کا طبقہ ہے ان کو کوئی کٹھا کر سکتی ہے انسپائر کر سکتی ہے ساڑے پرانے توتے نہیں کر سکتے اسی نہیں کر سکتے ساڑے ایڈے ایڈے ٹیٹے نکلے ہیں اٹھوں گجہ نکلے ہیں اسی تے چاری سالہ تو کیا کیا کہ ان ساڑی گال نہیں کو سنن دا مریم بی بی دی گال سنن دے انہوں نے گال بھی مزہ دار ہوں گی ہے وہ آمدے نہیں ہے جلسے بھی انہوں نے دے یہ میں سمجھتا ہوں پچھلے تین مہینے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے اور تھوڑی سی ان کی پہلے شروع شروع میں بہت نائلی بڑی تنخید ہو رہی تھی کہ یہ کر کے رہے ہیں کار رہے ہیں اتنی پاپولیریٹی ہے اس کو آہ ساہ سا ختم کر رہے ہیں اب کیونکہ عمران خان نے غلطیا کرنے شروع کر دی ہیں تو یہ تھوڑے سے سٹیبل ہوگی ہے حکومت مگر بیسیکلی جو ریکن فائل ہے یا مسلم لیگ کی پنجاب والد وہ تو بڑی کلیئر کارٹ ہے وہ تو آکے کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی الیکشن یا مریم نے تسیہ آوگے اور مریم ہوئے گی تو الیکشن جتاں گے نہیں تسیہ نہیں جت سکتا یہ جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ ہمیں گورنمنٹ چلا سکتے ہیں اسٹیبلیشن تو سیٹ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے مگر یہ الیکشن نہیں جیت سکتا تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انجاب کے اندر ابھی کوئی فارمل سرکچر تو تبدیل نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ مریم کو کوئی بہت بڑا عوضہ مل جائے گا مگر کچھ ارگنائزیشن کے لحاظ سے ان کو ممکن ہے کہ اگلے عرصے کے اندر اندر ان کو کوئی پہلے ڈی فیکٹو دفتر بن جائے گا مریم آنا شروع ہو جائیں گی وہاں لائن لگ جائے گی لوگوں کی سارا رخ جو ہے وہ چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر کی طرف تو نہیں ہوگا سارا اب مریم کی طرف ہوگا اب کیا دیکھیں اب ان کو چیف منسٹر تو بنائی دیا تھا نا حمزہ پرائمیسٹر تو شباز شیب بن ہی گئے اب حمزہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن تو ہے نا مگر اگلا جو فیوچر ہے وہ تو اس ناٹ ان دے ہینڈ آف شباز شریف اور حمزہ شریف مریم بی بی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ماریم بی بی جو ہے جو پہلے اور کا ایک بڑا محدود قسم کا گروہ تھا لوگ کے خواتین اور چار پانچ اور لوگ جن کے ساتھ وہ اپنا میڈیا سیل تھا اب وہ M&A's MPS کے ساتھ بھی ان کے ملاقاتیں ہوں گی she'll get to know them she'll hear them اور پارٹی کی جو reorganization ہے یا revival of the party جو ہے اب کشرتہ کو مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی جی ابھی تو وہ موڈل ٹون میں دفتر بھی ان کا تیار ہو رہا ہے کل سما نے ریپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ جو پی ایم ایل این کا سیکیٹریٹ لاہور میں جو ہے وہاں پہ مریم کا الگ دفتر بن رہا ہے وہاں پہ وہ شفٹ ہو کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گی لیکن مریم نواز کے اردگل جو لوگ ہیں آپ نے کہا کہ پہلے بڑا محدود سرکل تھا ایڈوائزرز نہیں ہیں مریم کے اردگیٹ یہ ایک چیلنج ہوگا کیونکہ دیکھیں نا باقی جو زیرت قسم کے سیاستدان میاں صاحب کو جیسے ہمیشہ ایک اچھی کچن کیبینٹ ایک ٹیم آف بیوروکرات نے ان کو چیف ملسل شپ کے آل تھو اس پولٹیکل کریئر ایڈ کیا ہے مریم کے پاس بھی ایک ٹیم ہونے ہی ضروری ہوگی ورنہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی ایفیکٹیو جو ہے پولٹیشن ثابت ہو سکے گی کیا خیال آپ اس کے بارے میں جو آپ فکر نہ کریں ہم کو ٹیم مل جائے گی چلے ٹھیک ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں آپ نے مس کیا ایک بہت بڑی چیز جعوید لٹیف صاحب ہاں جعوید لٹیف صاحب آپ کیبینٹ میں ہیں ملکل ملکل he's a minister without portfolio but he's sitting in the کیبینٹ ہالکہ سب کو پتا تھا کہ وہ کتنا ان کا تنقیدی جائزہ رہا ہے as far as this government is concerned اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کی گروپ کے آدمی ہے جیسے پرویز رشید صاحب ہے وغیرہ وغیرہ ایسی تھا نا تو اب پہلی رفعہ ایسی ہویا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں بڑا clear ہے کہ what his thoughts and sentiments are establishment کے بارے میں شہباز صاحب کے بارے میں وغیرہ وغیرہ کیابنٹ میں پہنچ گیا مطلب میاں صاحب نے جی بالکل